ان کو تو گھوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتا تو غیر کا کیسے پتا ہوگا میں نے کہا چپکا رہے تو بتا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں کہتا ہے چار میں نے کہا بتا کتے کی کتنی ٹانگیں کہتا ہے چار میں نے کہا انسان کی کتنی کہتا ہے دو میں نے کہا بکری کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا اونٹ کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا ریچ کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا شیر کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا تُو دو ٹکے کا بندہ ہو کر جانتا ہے جانوروں کی کتنے تانگیں ہیں جو نبیوں کا امام ہے کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا ترمزی شریف میں حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر ہے 3694 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حدیث پاک راوی ہیں اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا قَالَ يَتَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهَلِ الْجَنَّةِ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا کون آئے گا ایک جنتی شخص آئے گا ابھی ابھی تو پھر کون آیا فَأَتَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ تو حضرت ہے ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو پھر کیا بنے جنتی بنے نا کیا بنے بولو جنتی بنے نا کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق آگئے تشریف کے اندر سے پڑھ کر سنا رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثُمَّ قَالَ يَتَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهَلِ جَنَّةِ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اب دوبانہ جو بندہ تمہارے پاس آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا اب جو آئے گا وہ بھی کیا ہوگا ابھی بھی جنتی ایک آئے گا تو فَأَتَّلَعَ عَمَرُ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لے آئے تو اس حدیث میں کیا بتایا حضرت عمر بھی کیا ہیں بولو سیارے جنتی ہیں سبحان اللہ اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام جب محف لگا کے بیٹھے ہوں تو سرکار کو پتا ہے اب کون آئے گا حضور کو پتا ہے کون آئے گا ہم اتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اب اس ادروازے سے کون آئے گا سمجھائی نا لیکن قربان جائیں سرکار کو آنے والے کو بھی جانتے ہیں اس نے جنت میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے سرکار یہ بھی جانتے ہیں اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بائید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بائید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کبھر حبیب نبی جی اللہ 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 ہو لا الہہ تو جو ہے حضرت عمر کی شام سبحان اللہ اللہ نے آپ کو یہ درجہ تا فرمایا ہے کہ سارے لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں یار شیطان پھسا نہ دے شیطان گناہ نہ کروالے غلطی نہ کروالے نافرمانی نہ ہو جائے یار شیطان لیکی نہ ذائع کرا دے سارے ڈرتے ہیں نا اور ڈرتے رہنا چاہیے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی رہنا چاہیے لیکن حضرت عمر کی شام سبحان اللہ حضرت عمر تو وہ ہیں جن سے خود شیطان ڈرتا ہے شیطان جس سے ڈرے اسے عمر کہا جاتا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ترمزی شریف حدیث نمبر چھتی سو اکانوے حضرت گھر میں تشریف فرما ہے تو گلی میں نہ اچانک ایک شور سا پیدا ہوا شور پیدا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے باہر دیکھا تو ایک عورت ہے حبشی وہ کچھ گا رہی ہے کچھ بجا بھی رہی ہے یہ ڈولکی شلکی کوئی چیز اس کے ارد گرد بچے ہیں جو شور کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا فرمایا عائشہ آؤ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی تھوڑی نبی کریم علیہ السلام کے کندے پر رکھی اور حضور کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی سرکار نے فرمایا عائشہ بس نہیں آقا بھی اور دیکھنے میں نے یہ کرتے کیا ہیں دیکھو تو سہی وہ عورت گاتی رہی ناچتی رہی جو کچھ کرتی رہی فرمایا عائشہ بس نہیں آقا بھی اور دیکھنا ہے تو یہ منظر ہوتا رہا ہوتا رہا اچانک اس گلی میں حضرت عمر آگئی کون آگئے حضرت عمر بس جیسے حضرت عمر کے آنے کی دیر تھی فوراں اس نے ناچنا گانا ڈھولکی ڈھولکی سب کچھ پھینک دیا اس کے ساتھ والے بچے تھے وہ بھی بھاگیا اور وہ بھی بھاگتی بنے جب وہ بھاگی تو نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا انی لَا اَنزُرُوا اِلَا شَيَاطِنِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمر نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا پیاری آئشہ میں شیاطینِ جن اور انس کو دیکھ رہا ہوں وہ عمر کو دیکھ کر دوڑے جا رہے ہیں شیاطینِ انس وہ شیطان جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ شیطان جو جنات میں ہوتے ہیں جنات کے ساتھ ہوتے ہیں فرمایا جنات کے ساتھ رہنے والے شیطانوں کو بھی اور انسانوں کے ساتھ رہنے والے شیطانوں کو بھی میں عمر کے آگے دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیسے دیکھ رہا ہوں عمر کے آگے دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں ہمیں شیطان نظر آیا کبھی شیطانی صفت بندے تو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن حضور علیہ السلام سبحان اللہ شیطانوں کو بھی حضور دیکھ لیتے ہیں جب شیطان نہیں چھپتے تو غلام کیسے چھپیں گے جو شیطانوں کو جان لیتے ہیں تو کیا کیال ہے جو شیطانوں کو جان لیتے ہیں کہ کون شتنگڑا شیطانی کر رہا ہے کون میرے ذکر کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کر رہا ہے جو لجپال شیطانوں کی پہچان رکھتا ہے وہ مصطفی غلاموں کی پہچان بھی بھلو سیار وہ لجپال غلاموں کی پہچان بھی رکھتے ہیں تو جو ہے ہمارے ایک مفتی صاحب گدھرے ہیں مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ لے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے پرانے عالم ہیں تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے آ کر کہا جی میں نے نبی پاک علم کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے تو اس نے ایک زمین سے نا ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا ہے تنکا کہنے لگا بتاؤ کیا نبی پاک علیہ السلام اس تنکے کو جانتے ہیں آپ جو تقریروں میں کہتے ہو کہ اللہ نے نبی پاک کو بڑا علم دیا ہے تو اس تنکے کو حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے فرمایا جانتے ہیں کہتا ہے جی دلیل دلیل کے بغیر تو کام نہیں بنے گا فرمایا دلیل بھی حدیث کہتا جی پیش کرو تو آپ نے حدیث پیش کی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ہر چیز جانتی ہے میں مصطفیٰ کو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں ہر چیز جانتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ سرکار کیا ہیں اللہ کے فرمایا یہ بتاؤ یہ تنکہ جو تُو نے اٹھایا ہے یہ بھی چیز ہے کہ نہیں کہتا جی چیز تو ہے فرمایا اچھا یہ چیز ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا یہ بے جان تنکہ ہو کر انہیں جانتا ہے تو وہ نبیوں کے امام ہو کر اسے نہیں جانتے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہا ہے سرکار کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے دو چار باتیں کیا یاد ہوئیں آپ اپنے لجپال نبی کے علم کو تولنا شروع کر دیا کتنی بڑی بے وقوفی ہے آپ علامہ کس کو کہتے ہو اسی کو کہو گے نا جو حدیثیں زیادہ پڑھا ہو قرآن زیادہ پڑھا ہو اب حدیثیں کیا ہیں وہ باتیں جو میرے لجپال نبی کے موں سے نکلی ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے کمال تو یہ ہے نبی پاک کے موں سے نکلنے والی باتیں جو یاد کر لے وہ تو بن جائے علامہ تو جس کے موں سے نکلنے والی باتیں پڑھنے والا علامہ ہے تو وہ خود مصطفیٰ کتنا علم رکھتی ہوں گے یہ نہیں دیکھتے بعد دو کتابیں پڑھیں بس مقاولے شروع جی نبی پاک یہ نہیں جانتے تو وہ نہیں جانتے ایک دفعہ میں ملتان شریف میں امامت کرتا تھا تو میرے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی اس علاقے میں ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں میں نے کہا جی جب تک عقیدہ کی تحارت نہیں ہوگی میں ساتھ نہیں دے سکتا عقیدہ درست کر لو کہتے ہیں جی کیا خامی ہے ہمارے اندر میں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں اب بجائے اس کے کہ وہ سن کر کہتا کہ توبہ 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 ایسا عقیدہ تو نہیں ہے اس نے فوراں کہا کہتے ہیں لو کمال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام گوڑے پر سوار تھے تو کس نے پوچھا گوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں نبی پاک علیہ السلام نیچے تشریف لائے ان کو گنا ایک دو تین چار پھر بتایا کہ گوڑے کی ٹانگیں چار ہوتی ہیں ان کو تو گوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتا تو غیر کا کیسے پتا ہوگا میں نے کہا چپکا رہے تو بتا گوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں کہتا ہے چار میں نے کہا بتا کتے کی کتنی ٹانگیں کہتا ہے چار میں نے کہا انسان کی کتنی کہتا ہے دو میں نے کہا بکری کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا اونٹ کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا ریچ کی کتنی کہتا ہے چار میں نے کہا تو دوٹکے کا بندہ ہو کر جانتا ہے جانوروں کے کتنے ٹانگے ہیں جو نبیوں کا امام ہے کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا میں نے کہا اس طرح کی بات اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہم ایسی بات کو نہیں مانتے اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو ذرے ذرے کا علمتہ فرما دیا ہے کتنا علمتہ فرمایا ہے بولو صحیح ذرے ذرے کا اور میں نہیں کہتا وہ لجپال خود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْئِن فَعَرَفْتُ فرمایا کائنا کی ہر ہر چیز اللہ نے میں مصطفیٰ کے سامنے روشن کر دیا ہے میں نے ہر ہر چیز کو جان بھی لیا ہے پہچان بھی لیا ہے حضور تو یہ فرمائے کہ کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہے اور میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا پہچان بھی لیا لہذا حضور کا سچا غلام ہوئی ہے جو حضور کی شان میں نکتہ چینی نہیں کرتا بلکہ حضور کی شان اور عظمت ہی بیان کرتا ہے اللہ ہمیں حضور کی عظمت اور شان بیان کرتے مانتے اور دوسرے تک پہنچاتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے مانتے اور شان بھی لیا ہے